السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ امید ہوگی ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جہاں بھی ہے خیریہ سے رکھیں تو فرنس شروع کرتے ہیں آج سون حلوے کی ریسپی جو کہ سردیوں میں عموم بنائی جاتی ہے بچے بڑے سب ہی سے وہ شو سے کھاتے ہیں اور بہت اچھی ریسپی ہے تو اس کے لیے میں چاہی ہوگا پانچ کلو دودھ فریش دودھ تازہ ڈبے والا یوز نہیں کرنا اگر آپ کے گھر سے ہے دکان سے ایزی لیے آپ کو دودھ والی دکان سے بہ آسانی مل جائے گا تو اس کے بعد جو ہمیں چاہیے سمک چاہیے ہمیں ایک پاؤ سمک پانچ کلو دودھ میں ہمیں ایڈ کرنی ہے اچھے والی سمک سمک جتنی اچھی ہوگی آپ کے سون حلوہ دانے دار اور ٹیسٹی بنے گا سمک پرڈ پیٹ کرتا ہے کہ سون حلوہ کیسا بنے یہ دیکھئے تو ہم نے ایستا ایستا پہلے چولے پر نہیں رکھنا پہلے ایسے ہی ہم نے سمک دودھ میں مکس کرنی ہے یہ دیکھئے ہم نے سمک کو اچھے سے دودھ میں مکس کرنی ہے ہماری ساری سمک دودھ میں مکس ہوگی ہے ہمیں پانچ کلو دودھ میں ایک پاؤ سمک مکس کرنی ہے اور ایک کلو چینی ڈالنی ہے وہ بعد میں میں آپ کو بتاؤں گی اب ہم اسے ڈھکنے سے بان کر دیتے ہیں اور چولے پر آگ جلا تو فرینڈز ہم نے جو ہے سون حلوہ جو ہم بنا رہے ہیں تو چولے پر ہم نے پتیلے کو رکھ دیئے یہ دیکھئے سمک اچھے سی مکس ہو چکی ہے اب ہم اسے بوائل ہونے تک کچھ دیر کے لیے چمچ دس سے پندرہ میٹ ہم نے متواتر چمچہ چمچ ہلاتے رہنا ہے اس کے بعد جو ہے نا ہم ایسے چھوڑ لیں گے تو فرینڈز یہ دیکھئے ہمارے دول کو تھوڑا تھوڑا بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ ایسے ایسے جو ہے نا مکس ہو رہا ہے یہ سون حلوہ بہت اچھا ہوتا ہے سردی میں بہت ہی جیدہ اچھا ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سون حلوہ بنانا نہیں آتا یہ نہیں گھر میں نہیں بنایا جا سکتا ہے لیکن گھر میں بھی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں ہماری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ سون حلوہ کیسے بناتا ہے تو یہ ہمارا سون حلوہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھئے سون حلوہ گاڑا ہو رہا ہے اب ہم نے کرنا ہے ہمارے پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہم نے چمچہ ہلاتے ہلاتے اب ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے جولے پر ایسے ہی تقریبا ہم نے جب تک یہ دودھ خود بخود پھٹنا شروع نہیں ہو جاتا اور اس کی اچھے سے گھٹلیاں بننا شروع نہیں ہوتی تب تک ہم نے اسے آگ پر چھوڑ دینا ہے اب ہمارا دودھ پھٹ چکا ہے اور گھٹلیاں اچھے سے بینڈ رہی ہیں یہ دیکھئے ہم نے چمچ کو ایستے ایستہ ہلانا ہے تاکہ ہماری گھٹلیاں خراب نہ ہو جائیں اور ہمارا دانے دار سون علوہ اچھے سے تیار ہو اسی لئے ہم نے ایستہ ایستہ چمچ کو ہلاتے رہنا ہے آنچ کو میں نے دلیمانے درجہ پر رکھا ہویا ہے کیونکہ اگر میں زیادہ آنچ تیز کروں گی تو میرا برطن جو ہے چھوٹا ہے اور سون علوہ نیچے گرنے کا اندرش ہے تو اسی لئے میں نے آنچ ہلکی رکھیا تو ہم نے لاکھ میں چمچ ایستہ ایستہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا سون علوہ نیچے سے بطن کو چپکنے دیں ایسے ایستہ ایستہ سے ہمیں گھٹلیاں بھی برقرار رہے ہیں دانے دا ہلوہ نیچے سے بطن کو چپکے بھی ہمارا سون علوہ نیچے سے بطن کو چپکے بھی ہمارا سون علوہ مکمل ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کچھ بو آ رہی ہے اور کلر بھی بہت اچھا ہو گیا یہ دیکھیں دانے دا ہلوہ خالص ہلوہ پیور ہلوہ اور گھر کا بنا ہوا دیسی ہلوہ اب ہم اس پتیلے کو چھولے سے نیچے اتاریں گے اور دیش میں نکالیں گے تو فرینڈز ہم نے سون علوہ تیار کر لیا ہے ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں گاڑا گاڑا خالص دانے دار سون علوہ مکمل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے ایک ڈش میں شوپہ لگا کر سانچے کے طور پر ہم اسے یوز کر رہے ہیں ہم نے اسے اوئل سے گریس بھی کر لیا ہے اب ہم اس میں نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشا اللہ ہمارا سون علوہ دیش سانچے سے زیادہ ہے تو اب ہم اسے چھوٹے سانچے میں نکال لیتے ہیں شوپر کو دیسی گئی سے یا آئل سے اچھی طرح سے گریس کر لینا ہے تاکہ ہمارا حلوہ نیچے اسے شوپر کو چیپک رہ جائے اور میں نے جو بچہ ہوا سون علوہ میں نے چھوٹے سانچے میں ڈش جسے کہتے ہیں میں نے اس میں نکال لیا ہے یہ بہت اچھی ریسپی ہوتی ہے سبتیوں میں بہت ایس ہوتی ہے تو آپ گھر میں لازمی بنائیں اور اگر ہماری ویڈیو اچھے لگے گا ہمارے چین کو سبسکرائب کی دیئے لائک کی دیئے شیئر کی دیئے اور اگر آپ کو پریس کرنا نہ بھولیں گا پریس ہم آپ کے لیے بہت مزے مزے کی ریسپیز تاکہ بہت آسانی پہنچاتے رہے تو سون علوہ دونوں سانچوں میں نکال لیا ہے یہ دیکھئے تو اب ہم نے جو میوہ جات اٹھکا رکھے ہوں اب ہم اس پر اس کی گانڈے کریں گے پورا پورا ہوں جو ہے سارے سون علوہ کو اچھی طرح سے گانڈش کر رہے ہیں اب ہم نے اس کی ہم نے سون علوہ کی گانڈش کر لیا ہے اب رات تک اسے چھوڑ دیتے ہیں تو فرینڈ صبح ہو چکے اب ہم دیکھیں کہ ہمارا سون علوہ کس طرح سے گاڑا گاڑا اور چپ چپا ہو چکا ہے جو دیکھئے اگر ہم اسے برتن سے نکالنا چاہے تو آسانی سے جو ہے نا یہ دیکھئے دیکھئے شاہ پر سے اکھڑ چکا ہے اور یہ والا بھی اب ہم اس کے پیسز کریں گے اب ہم اس کے پیسز کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ کتنا گاڑا ہو چکا ہے تو فرینڈز ہمارا مزے دار دانے دار مزے دار دانے دار گھٹنے والا سون علوہ تیار ہے چپ چپا ہٹ والا سون علوہ بیلکل دانے دار سون علوہ اصلی خالص گھر کا بنا ہوا سون علوہ اگر ہماری ویڈیو یہ آپ کو اچھی لگی ہوتا ہمارے چنل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بہت زیادہ شیئر کیجئے بلکہ پریس کرنا نہ بھولئے گئے تاکہ آپ اپنے مزے مزے کی ویڈیوز آپ تک بہت ساری پہنچتے رہیں اپنا اور اپنے آج پاس وارے رکھیں دہر سارا خیال اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ